اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Today is 27th May 2018 This video is in English as well as in Hindi-Urdu language Ciently read the descriptions and see my other English videos یہ video English میں بھی ہے اور Hindi-Urdu میں بھی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میری ویبسائید مسیح007.com پر میں نے سارے ثبوت دیئے ہیں اور آپ کو وقت لگانا ہوگا اگر ایمان ہے قرآن پر حدیث پر بائبل پر ویدوں پرانوں پر سارے مذہبوں کے لوگوں سے میں مخاطب ہو رہا ہوں تو آپ کو وقت لگانا ہوگا اور پوری تحقیق کرنی ہوگی میں عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ روحانی طور پر جنم لے کر نئے جسم کے ساتھ مہدی علیہ السلام بن کر آ گیا ہوں جس کا انتظار سارے زمانے کے لوگوں کو رہا اور آج ایک سو اسی کروڑ مسلمانوں کو ہے اور میں ہی عیسیٰ ابن مریم یعنی جیسوس کرائیسٹ son of mother mary رینکارنیت ہو کر آ گیا ہوں مسیح مہدی علیہ السلام بن کر اور میں آ گیا ہوں پورے نشانوں کے ساتھ سارے نشانوں کی تحقیق کرنا ہوگا then only you will understand that i am the real jesus christ of second coming and antichrist triple six is mirza ghulam احمد the founder of jamaat احمدیہ and his vice regents certified as latest pharaoh مسیح دجال mirza ghulam احمد خادیانی اس کے خلیفہ ہے سو فیصد ثبوتوں سے ثابت ہو چکا ہے اور فیرون جیسی یہی وہ ریاست ہے جھوٹے مسیح کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں کے مسلمانوں کو مومینوں کو آزمایا the jesus christ of second coming was supposed to take birth among the group of مسیح دجال to certify the Moses and pharaoh story again عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مسیح دجال کے گروپ میں ہی جنم لینا تھا خوران اور حدیث کی تذدیخ کرنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی اور فیرون کے کہانی کو تذدیخ کرنے کے لیے لہٰذا میں آ چکا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو میں شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ تین چار منٹ کا آپ دیکھئے اور آپ کو باخیدہ وقت لگانا ہوگا کیونکہ چودہ سو سال سے جو مسٹری چھپی ہوئی تھی راز کی باتیں جبکہ وہ علماء دین کے پاس کتابوں کی شکل میں موجود تھی لیکن سب لوگ فرخوں میں بٹے ہوئے تھے اور لوگوں نے اسے سمجھا نہیں سہی تاریخ ہے اس لیے وہ کنفیوجن میں رہے وہ چودہ سو سال پرانا راز اب کھل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی مرضی تھی کہ مسیح دجال کا مسئلہ اور مسیح مہدی علیہ السلام کا مسئلہ ایک راز بنا رہے اور دنیا ختم ہونے سے پہلے اس کو جو ہے ظاہر ہو اور اللہ تعالیٰ اسی کے بنا پر مسیح دجال کو پیش کرے گا پھر مسیح مہدی کو پیش کرے گا پھر خوران کی حکمت کتابوں کی حکمت ظاہر ہوگی دیکھئے سارے ثبوت میں دیئے ہیں اس ویب سائٹ پر آپ تحقیق کیجئے یہ میں ویڈیو تو زیادہ سے زیادہ تین چار پانچ منٹ کا بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے پیپل دونٹ have time so that I am making small ویڈیوز so kindly read the descriptions in detail please do not be confused اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو نہیں سمجھیں گے اگر آپ وقت دیں گے تریخے سے تو سمجھ میں آئے گا اور دابت المینلرز the beast of the earth the beast of the earth mentioned in خوران chapter number 82 sorry chapter number 27 verse number 82 is revealed as angel جبرائیل in the form of peacock جبرائیل دابت المینلرز peacock یعنی مور اتاوز بن کے ظاہر ہو چکے نشان ہو چکا ہے ادھر مسیح دجال آ گیا میں مسیح مہد علیہ السلام اس کے گروپ میں آ گیا اور دابت المینلرز نکل گیا اب تین سونامیز آ گئے اب سریف عذاب باقی ہے چار لہذا فالو پلیس